لون ریکال کے بارے میں اگر آپ کے پاس ریکال نوٹس آ رہا ہے کسی بھی بینک کیا نی بی ایپ سی کمپنی کا تو آپ کو جیل ہوگی اور اب آپ کا سیٹلمنٹ نہیں ہوگا آپ کو جو بھی بیلنس پیسہ ہے آج تک کا بقایا یا جو بھی ان کا بیلنس ہے مطلب جتنا بھی پیسہ دینا ہے بھلے آپ کا بیس سال کا لونر آپ نے ایک سال دیا بھی انیس سال کا پیسہ ایک بار میں ان کو دینا پڑے گا ساتھ یوں اگر آپ مارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈیسینٹ اڈوائز پہ اس پہ میں دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں لونس ریلیٹڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستہ دار کو کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے آ رہی ہے آپ ممبئی میں یا اس پاس کئی بھی رہتے ہیں آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچیس کروڑ کا لونس ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ مارے سے پرکشنے بیٹنگ کر سکتے ہیں ممبئی میں مارے سے پرکشنے بیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ روزہ سے آپ کی سکینل پہ جو نمبر آیا ہوا اس کو دیو کر کے وٹس اپ میسیج کر کے میری ٹیم سیزم پر کریں جہاں سیسوڑا ہوا لے لونس ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے آگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگے جیسے ہی ڈیسینٹڈ وائی لکھیں گے ترنٹ پر باہو سے آپ کی سمجھ سے کا سمدھان ہو جگہ ساتھ یو ریکال نوٹس کا مطلب کیا ہے جب آپ کوئی لون لیتے ہیں کسی بھی طرح کا کریڈٹ کارڈ پرسنل لون بیجنس لون ایجوکیسن لون سکوڈر مورسیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار گھنا سکول کالیج بنگلہ کو ٹھی یا شورو اوڈی لیمیٹ مناتے ہیں زیزی لیمیٹ مناتے ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی بھی لون جواب لیتے ہیں کسی بھی بینکی آن بی اپسی کمپنی سے تو آپ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں آف لائن لیتے ہیں تو ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں آن لائن لیتے ہیں تو آپ ایگریمنٹ پہ سائن کی اپروول دیتے ہیں مطلب آپ کے وہ سائن ہی ماننے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹرم کنڈیسن جو آن کی وہ مان لیتے ہیں اب اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر پچاس طرح کی شرطیں لکھی رہتے ہیں ٹرم کنڈیسن وہ ساری بینک این بی اپسی کمپنی کی فیور کی ہوتی ہیں آپ کی فیور کی ایک بھی نہیں ہوتی اس میں سے اسی کے اندر ایک کلوز ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ریکال اس کا مطلب کیا ہے ریکال کا سمانے بول چال کی بحثہ میں یہ ہے کہ بگوان نہ کرے اگر جس دن آپ سے ای 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 نی دی گئی چاہ آپ کا لون دو سال کا ہے بیس سال کا ہے پچیس سال کا ہے یا تیس سال کا ہے میکسیمم ہمارے دیس میں تیس سال تک کا لون ہوتا ہے وہ بھی اوم لون اب آپ کا چاہے ایک سال کا لون ہے چاہے آپ کا تیس سال کا لون ہے اگر آپ نے اس میں دو تین ای 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 ڈی فولٹ کر دی چاہے پرسنل لون ہے چاہے بیجنس ہے چاہے انسیکیور ہے چاہے سیکیور ہے تو آپ کے پاس ایک ریکال نوٹس آتا ہے جس میں سات دن کا ٹائم پندرہ دن کا یا ایک منہ کا زیادہ تر سات دن کا سیون ڈے کا ٹائم بینک این بی ایپ سی کمپنی آپ کو دیتی ہے وہ جروری نہیں ہے کہ دو تین ای 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 ڈی فولٹ ہونے کے بعد آئے گا اس بینک این بی ای 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 کمپنی کی مرجی ہے کہ وہ ایک ای 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 ڈی فولٹ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس ریکال نوٹس بیج سکتا ہے ریکال نوٹس میں زیادہ تر سیون ڈے کا ٹائم دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ تو قانونی بازہ میں اس میں لکھ دیتے ہیں سمانے بول چال کی بازہ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ سر آپ نے ماری ایک ایمائی نہیں دی اور آپ ٹائم لی مارا پیسہ نہیں دے رہے کیونکہ جب ہم نے آپ کو لون دیا تھا تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر ٹرم کنڈیشن لکھی گئی تھی کہ آپ ہر ایمائی ماری ٹائم لی دوگے ٹائم سے ہم دوگے اب کیونکہ آپ ایک ایمائی ڈیفورٹ کر چکے ہیں یا دو یا تین جتنی بھی کے بعد انہوں نے نوٹس بھیجا اس میں اتنی لکھی رہے گی آپ نے ماری ٹرم کنڈیشن توڑ دی اب ہم آپ کو اپنا پیسہ نہیں دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا لون ایک سال چلے اور بیس سال کا لون ہے تو انیس سال کے جو پیسے ہیں وہ بینک سارے واپسی مانگ رہا ہے بینک کی ان بی ایپ سی کمپنی بیاج بھی مانگ رہا ہے اور جو پلنٹی جرمانہ لگایا ہے وہ بھی سارے پیسے مانگ رہا ہے کیا بھائی سارے پیسے مجھے واپسی دیتو اب سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے دو سال کے لیے لون لیا ہے یا بیس سال کے لیے لون لیا ہے لون آدمی لیتا کب ہے جب اس کو پیسے کی جورت ہوتی ہے جب اس کے پاس پیسہ اس کام کے لیے نہیں ہے کوئی پرسنل جورت کے لیے یا کوئی اس نے پروپٹی کردی یا کوئی بیجنس کے لیے اس کو اب سوال یہ ہے جب اس نے وہ لون لے لیا تو اس نے پرسنل یوز کر لیا پرسنل لون لیا تھا ایجوکیشن لون لیا تھا تو ایجوکیشن میں یوز کر دیا بیجنس لون لیا تھا تو بیجنس میں یوز کر دیا اہم لون لیا تھا تو ہم کرید لیا پرسنل لون لیا تھا تو پرسنل جورت میں کر دیا اب اس کے پاس وہ پیسہ تو ہے نہیں سارا دینے کے لیے اتیاز گواہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی وہ سارا پیسہ ان کو ایک بار واپسی نہیں دیا یہ ان کی گدڑ بب کیا ہے ویسے تو نبی پرسنٹ چومنی چھاپ اپنے آپ ہی نوٹیس بیج دیتے ہیں فیک نوٹیس ڈیسینٹر والک کے ویڈیو دیکھ لیں پتہ لگ دے گا نوٹیس جو آ رہا ہے فیک ہے کہ جہنون ہے رکال نوٹیس کا مطلب ہی ہے اب سوال ہی آتا ہے کہ بھئی دو تین ہی ایم آئی تو دہی نہیں جاری انیس سال کی کہاں سے لے کے آئیں گے اگر دو سال کا لون ہے پانچ دے دی ہیں اور دو تین نہیں دے جاری تو ڈیڑھ سال کی ہی ایم آئی کہاں سے لے کے آئیں گے نانو من تیل ہوگا نرادہ کبھی ناچے گی آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لینے کے لیے منو ویگیانک دباؤ کے اندر لینے کے لیے یہ نوٹیس بیجتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پیسہ آدمی کر چکا ہے یہ ای ایم آئی اس سے اب نہیں دے جاری تو یہ سارا پیسہ کہاں سے دے گا تو یہ ڈرانے کے لیے آتی کے دات دکھانے کے دوسرے ہوتے ہیں اور کھانے کے دوسرے ہوتے ہیں آپ کو اپنے پیس بلانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس دو تین ایم آئی ہیں مطلب جو بھی ان کی ڈیفولٹ ہوئی ہیں تو آپ بینک میں جائیں بینک برانچ ایڈ سے ملیں اور وہ ہی ایم آئی جمع کروا دیں ڈیپوزٹ کروا دیں اور اس کو بول دے بھائی فیوچر میں میں اس کو دیتا رہوں گا ٹائم لی تو آپ کا جو لون اکاونٹ ہے وہ سٹینڈڈ اکاونٹ ہو جائے گا مطلب نورمل اکاونٹ ہو جائے گا بینکنگ کی باسم اس کو سٹینڈڈ اکاونٹ بولتے ہیں اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی ریکال نوٹس کی لیکن اگر پیسے ہی نہیں ہے تو راوک کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی بھی آگے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اور ریکال نوٹس تو سدھا ہی کچھ نہیں ہے یار ریکال نوٹس کے بعد یہ کریں گے کیا بھئی اگر آپ کا پرسنل لون بیجنس لون ہے کوئی تو آپ کا چیک باؤنس کی پرکریہ سٹارٹ کر دیں گے یا آپ کا کوئی سیکیور لون ہے ڈی آر ٹی میں جا سکتے ہیں یا آپ کا کوئی فیکٹری مکان دکان کار کھانے کا ہے تو تین مینے کے بعد آپ کے اوپر سرفیسی ایک لاغو کر دیں گے یا جو بھی قانونی پرکریہ ہے اس کو یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے اگر آپ کے پیس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ ان کی کمی دیکھیں یا آپ کی کمی کیا نکال رہے ہیں بھئی آپ نے ٹائم لیکشت نہیں دی اور اب بہت سے بینک ان بی ایف سی کمپنی بہت سے کمی کرتے ہیں کیا انہوں نے جس ریٹ اوف انڈرسٹ پہ آپ کو لون دیا تھا وہی ریٹ اوف انڈرسٹ لیا کیا پروسیسنگ فیز اتنی لی جتنی آپ کو وہ لی گئی تھی کیا آپ کی ایک مینے میں ایسی ایس اٹھڑ دس دس بار لگا دیا بہت سے ان بی ایف سی کمپنیاں پندرہ پندرہ بار بھی لگا رہی ہیں کیا ایسا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کو فلیڈ ریٹ بول کے فلوٹنگ ریٹ پہ لون دے دیا یا فلوٹنگ ریٹ پہ بول کے فلیڈ ریٹ پہ لون دے دیا ان میں سے اگر کوئی بھی ان کی کمی آپ کو مل جائے تو ڈائریکٹ جا کے صدہ کنزیومر کورٹ میں ان کے اوف پر کیس کریں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے بدلہ ہو چکا ہے اب وہ گراہ کے اور بھی زیادہ ایت میں آگیا دو جار انیس میں پہلے کیا تھا اگر آپ نے کسمیر سے لون لیا اور اب آپ کسی کارن سے گورنمنٹ جوب ہے یا کوئی بیجنس کے سلسلے میں آپ کنیا کماری رہنے لگے کیونکہ سارے دیس میں رہنہ الاؤڈ ہے آپ کو کوئی ویزا تو لینے نہیں پڑے گا آپ کشمیر سے لے کے کنیا کماری اگر رہنے لگے تو وہاں آپ رینٹ پہ بھی رہ سکتے ہیں اپنی پروپٹی بھی گرید کے رہ سکتے ہیں تو پہلے کیا تھا اگر کسمیر سے لون لیا تو کسمیر میں ان کے اوپر کیس کرنا پڑے گا لیکن کیونکہ آپ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے بدلہ ہو چکا ہے دو جار انیس میں تو آپ کو وہ رائٹس دیتا ہے ادھکار دیتا ہے اگر آپ نے کسمیر سے بھی لون لیا اب آپ کنیا کماری میں رہ رہے ہیں تو آپ کنیا کماری کنزیومر کوٹ میں ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں بہت سے کمیٹ ہمارے پاس آتے ہیں صرف کنزیومر کوٹ کا ہیں ارے بھائی جہاں آپ کی سیسن کوٹ ہے جہاں آپ کی ڈسٹک کوٹ ہے جہاں آپ کی جلہ کے چہرے یا اسی کے اندر ہی کنزیومر کوٹ ہے سارے دیس کے اندر کنزیومر کوٹ کھل ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ادھر سٹیٹ میں جانا پڑے گا یا آپ کو اپنی رازدانی میں جانا پڑے گا ان کے اوپر کیس کرنے کے لیے تو آپ ترنٹ پرباو سے ان کے اوپر کیس کر دیں ڈرے گھب رہا ہے نہیں ریکال نوٹیس ہو کوئی نوٹیس ہو یار ریکال نوٹیس ڈسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جگہ ریکال نوٹیس میں کیا ہوتا ہے کسی بھی طرح کا نوٹیس آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس ریکال نوٹیس آ رہا ہے آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس آ رہا ہے آپ کے پاس چیک باؤنس کا نوٹیس آ رہا ہے کسی بھی طرح کا آ رہا ہے چیک باؤنس کا رہا ہے تو چیک باؤنس ڈسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھیں ریکال نوٹیس آ رہا ہے تو ریکال ڈسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھیں سرفیسی ایکٹ کا آ رہا ہے تو سرفیس ہی ایک ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں انہے کسی بھی طرح کا NPA ہو گئے تو NPA ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں انہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس آپ کے پاس آ رہا ہے جو بھی نوٹس آ رہا ہے جو بھی اس نوٹس کا نام ہے یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں وہ لکھیں آپ کے جیسے ڈیسینٹڈ وائلکیں گے ترنٹ پرباؤ سے ہماردیب کادیان پیس ہو جگا جیسے پہلے علاؤدین کا چراغ کو جب گستے تھے گستے تھے اس کو تو وہ کہتا تھا کیا حکم ہے میرے آقا چراغ میں سے کون نکلتا تھا علاؤدین کا چراغ میں سے وہ اگر آپ نے کومکس پڑھی ہیں تو آپ کو جرور پتا ہوا تو ساتھیوں ڈریک ابرائنی صرف دو ترے کے نوٹس کو وائل نہ کرے ایک ون تٹی ایٹ جس کو سما نے بول چال کی باسا میں چک باؤنس بولتے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے ہڑکے میں لیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ لوس ہو سکتا ہے گھٹا ہو سکتا آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کے راست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کی آپ کی جیل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کا پہلے بیلیبل وارنٹی شو ہو جگا پھر اگنور کرتے رہیں گے نون بیلیبل ہو جگا تب بھی نہیں جائیں گے تو آپ کے اوپر آپ کو پیو گوشت کر دیا جائے گا بھوڑا گوشت کر دیا جائے گا تب پولیس کا پراؤدان ہے یہ کوٹ کی او ماننا ماننی جائے گی اگر سرفیسی اگٹ ٹو داؤزن ٹو کا ایکورڈنگ نوٹیس آر ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبولک پوچیسن کا فیزیکل پوچیسن کا ڈی ایم صاحب کا تو آپ ترنت پرباو سے لیگل ایڈوائز لیں اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے میں سب پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جنڈنا جاتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا داز نوٹ میٹر کہ آپ کا لون کتنے کروڑ کا ہے کتنے ارب ریپے کا لون سر ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑنے ہے کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پہ کامنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسج کریں ترنٹ پر باؤو سے رپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جو اور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائج سسرال والو کی